جی ابھی یہ پیپر ہے ہمارا کلاس گیرمی کا فسٹیئر کا اسلامیات کا تو اس کو بھی حل کرتے ہیں تو محروض اس حوالات کا حصہ ہے کہ زبور نازل ہوئی دعوت الاسلام عیسیٰ الاسلام حضرت موسیٰ الاسلام تو حضرت دعوت الاسلام مشہور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ چار ہے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو بہت عبادت گزار متقی مالدار اور متقی ہے جو آپ متقی ہے بے شک شرک بہت بڑا عمل حمد ظلم ہے سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے پھر مختصر جوابات لکھنے ہیں غیبت اور تحمد میں کیا فرق ہے تو اب جانتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کا جو عیب ہے اس کی پیٹ پیچھے کسی محفل میں یا کسی ایک بندے کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو جرم اس کے اندر ہے اور تحمد اس سے کہتے ہیں کہ جو جرم یا جو برا فعل اس بندے میں موجود ہے ہی نہیں آپ وہ اس بندے کے ساتھ منصوب کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں نموس رسالت سے کیا مراد ہے نموس رسالت سے ایک وسیع اس کا جواب بنتا ہے لیکن آپ اس کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ آپ کی محبت آپ پر ایمان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اس چیز کا بھی آپ نے پڑچار کرنا ہے اور اس کو بھی لے کے چلنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پھر اسی طرح کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے جنگ کوئی بھی لڑائی وہ جنگ ہو سکتی ہے لیکن جہاد صرف وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی راہ میں دین کی سلامتی کے لیے اپنے ملک کی سلامتی اور مفاد کے لیے جب وقت کے جو علماء ہیں یا وقت کی جو اسلامی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے جہاد تو وہ جہاد کہلائے گا انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات تو یہاں پر ہم نے عقیدہ توحید کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لکھنی ہے تعریف لیکن اصل میں یہ لکھنا ہے کہ انسان کے اوپر اس عقیدہ توحید کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی جس میں انکساری آتی ہے آجزی آتی ہے حمد آتی ہے انسان بہادر ہو جاتا ہے انسان دنیا کا اثر نہیں لیتا اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں آپ اس کے زمین پر لکھ سکتے ہیں شرک کی کتنی اقسام ہے شرک آپ کو پتا ہے کہ ذات کے حوالے سے بھی ہے صفات کے حوالے سے بھی ہے اور اسی طرح شرک جو ہے وہ ذات اور صفات کے تقاضوں کی حوالے سے بھی ہے ذکر سے کیا مراد ہے ذکر سے مراد آپ کو پتا ہے کہ ذکر الہی مراد ہے ذکر کولی بھی ہوتا ہے فیلی بھی ہوتا ہے اور دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے شریعت اسلامی کے کتنے ماخذ ہیں شریعت اسلامی کے ماخذ جو ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت آپ کو پتا ہے جو شریعت حیثیت بنتی ہے وہ جو ہماری جو قرآن و حدیث ہیں اجماع ہے قیاس ہے تو ان سے ہماری یہ ماخذ ہیں ہماری شریعت بنتی ہے قرآن و حدیث ہو گئی اس کے حضات صحابہ کی زندگیاں ہو گئی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی اور قیاس پھر ہے جمع و تدوین قرآن پاک کے کتنی ادوار تھے تو جمع و تدوین قرآن کے جو ادوار تھے آپ جانتے ہیں ایک تو سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی وحی کو نوٹ کروا لیا کرتے تھے حضرات صحابہ کی ایک جماعت تھی جو ہر وقت ان کے پاس موجود رہتی تھی وہ اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ یہ آیت فلان کے ساتھ صورت کے ساتھ اس کے آگے لکھتو تو اسی طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن مجید کو ایک جگہ پر مرتب کروایا کتابی شکل میں پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے نسخے تیار کروائے جو آج بھی پڑے جاتے ہیں اس کے بعد حدیث سے کیا مراد ہے تو حدیث جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اللہ رب العزت نے قرآن ایک تو قرآن جو ہے وہ قرآن جلی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اور آپ نے لکھوا دیا وحی کی صورت میں اور یہ ہے وحی خفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل پر الہام کیا اور آپ نے اپنی الفاظ سے جو لکھوایا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ حدیث ہو جاتی ہیں باقی اس کے بعد دو حدیثیں ہیں آپ ان کا بھی جو ہے وہ آپ آئے ان کا ترجمہ ایک تو ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُ وَلَا تَفْرَقُ یہ تو قرآنی آیت ہے اس کے بعد المسلمون لَمُسْلِمُونَ مَنْ سَلَمْ وَلَدَ تو یہ حدیث ہے ایک آیت ہے ایک حدیث ہے ان دونوں کی ترجمہ اور تشریح ہے اور پھر اس کے مفصل اس کے اوپر آپ اس کے جو موجودہ حالات کے ساتھ مناثبت ہوتی ہے وہ آپ لیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں